موسیقی 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 جی این میڈیکل کالیج میں تھپ تھی تو یہ لڑائی جو ہے یہ ایڈمسٹیشن اور جی آرز کے بیچ میں ہے جونئر ریسیڈنس ڈاکٹرز کے بیچ میں ہے لیکن اس میں پس کون رہا ہے اس میں صرف پس رہا ہے غریب مریض جی ہاں اس میں پس رہا ہے غریب مریض پس رہا ہے غریب پیشنٹ پس رہا ہے جو کہ دور سے آتے ہیں اور جو کہ چاہتے ہیں کہ سرکاری جو علاج ہے ان کو ملے اور سرکاری اچھا علاج جی این میڈیکل کالیج ان کو دیتا ہے اگر جی این میڈیکل کالیج میں ان کا علاج نہیں ہوگا تو پھر وہ کہا جائیں گے کیونکہ جی این میڈیکل کی کوئی سرکاری میڈیکل فیسٹی ایسی نہیں ہے جو کہ ان کو ایک اچھا علاج دے سکے وہ بھی جی این میڈیکل کالیج میں ہی پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں اور پرائیویٹ ہسپیٹلز میں جانے کی جو کہ حیثیت ہوتی ہے وہ ہر مریض کی نہیں ہوتی ہے تو وہ جو رخ کرتے ہیں وہ جی این میڈیکل کالیج کا کرتے ہیں لیکن پچھلے تین دن سے سٹائک چل رہی ہے اس لیے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرشانی ہو رہی ہے تم امید یہی کریں گے اور آپ سے بھی ایک سوال ہم یہی پوچھیں گے کہ کمنٹس باکس میں آپ بتائیے کہ آخر کیا اس کا سولیشن ہونا چاہیے کیا ہرتال جو ہے کیا یہی اس کا سولیشن ہے کیا ہرتال کے ذریعے ہی جو ان کی ڈیمانڈ سہی وہ پوری ہوں گی یا ایڈمسٹریشن کہ اگر میں بات کروں تو کیا ایڈمسٹریشن جو ہے وہ اتنا ناکام ہے کیا آئی ایم یو کا ایڈمسٹریشن کی اتنی بھی نہیں چلتی کہ وہ سیوندھے کمیشنز جنیر ریسیڈنس ڈاکٹرز کو دلوا سکیں جنیر ریسیڈنس ڈاکٹرز جبکہ ایک بڑا حصہ ہے وہ الیگل مسئلی نیورسٹی کا پارٹ ہے تو ان کو ان کا حق کیوں نہیں مل رہا ہے ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے اور جو علاج چیہاں ٹریٹ میں جو مریضوں کا حق ہے وہ حق بھی مریضوں کو ملنا چاہیے شاید ساتمہ ویتن آئیوگ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے شاید یہ ڈیمانڈز جو ہے وہ تھوڑی لیٹ ہو جائے لیکن ڈاکٹرز کو جو ان کا سیوندھے کمیشن ہے وہ ضرور ملے گا لیکن یہ جو زندگی ہیں یہ جو جانے ہیں جو کے خطرے میں پڑھی ہوئی ہیں یہ میڈیکل فیسلیٹی نہ ملنے کی وجہ سے آخر ان کا حساب کون دے گا آخر یہ جو زندگیوں کیوں کا حق ہے اس کا حساب کون دے گا یہ جونیر ریسیڈنس ڈاکٹر دیں گے یا ایمیو انتظامیہ دے گا یا یو جی سی دے گا آپ بنے رہیے دہ انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ پھر کسی اور انفرمیٹیو ٹاپک نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جہے